اسلام علیکم جی عمر کی دنیا کیا آج چل چھک تھک ہیں الحمدللہ میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں تو آج میرے گھر میں کیا ہونے جا رہا ہے آج ماشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ سب سے پہلے تو ہفتہ آگیا ہے آج ہے ہماری ونڈش پارٹی تو ونڈش پارٹی میں مہمان آ رہے ہیں ماشاءاللہ دڑا دڑا رہے ہیں اور فور تیاری ہے ماشاءاللہ ہر طرح کی تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ تیاری کیسی چاری اور کھانا شروع ہونے والا ہے اور کچھ گیسٹ رہے گے ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو میں دکھاتی ہوں آج ہے ماشاءاللہ تیاری میری مانے ہر طرح کی سیکھنٹ سب سے مطلب ہوں چھوڑے ماشاءاللہ ماندش پارٹی میں کیا آیا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں جی وہ میں پانی کو نہیں آرہا تو ہم اپنے گیسٹ سبھی پوچھ رہتے ہیں کہ کیا وہ اسلام علیکم جی اسکیوز می کیسا لگ رہا آپ کو اس پیسل میں آگے ہونا چاہیے تھا کی نہیں ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا لوہ جی یہ ماری سب سے پیاری گیسٹ کیوں میری بچپن کی دوست ہے یہ تو کھل کے بتائے گی آج کی ہونا چاہیے تھا یہ ایسا کی نہیں ہاں کیونکہ ہم عمر کے جسے beneficiaries ہی holika ہی holika ہونے لئے ہونے لئے تو کر بیٹھ کے کیا کرنا ہے ہونے لئے ہونے لئے بہت خوش ہے ہفتے کی ہفتے ہونا چاہیے دو جی ایک سوچ میں پڑھ گئی میں ایک سوچ میں پڑھ گئی جی پرنیل جی ہے جی ان کو تو آمیل چکی ہیں پہلے خوشکی رہنا ہے کہ یہ خوش ہے اس محفل سے کہ نہیں خوش ہو بہت خوش ہے بہت خوش ہے ہونا چاہیے نا اس طرح سے شازی جی شازی جی کے بیٹے باہر ہیں بچے باہر ہیں جو اکیلی کار میں بہت ایسے اسپیٹ رہتی ہیں میں نے کہا شازی تو ہر محفل میں انشاءاللہ انبائی جانے ٹھیک ہے جی تو شازی یہ بہت خوش ہے اور بائی بائی کر دیں ہنہ کو بھی ذرا ہنہ جی سونو جی تو 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 یہ ہماری فرخندہ ساتھ ہے کہ آج تو ہم اس کو بھی چھوڑیں گے بہت خوش ہے ماشاءاللہ سے آج تو سارے بہت خوش ہے ماشاءاللہ سے نیروانہ کے گھر میں ماشاءاللہ اسی طرح ہوتے رہنے چاہیے آج تو فرخندہ جی پکڑی گئی ہے ہمیں چاہیے دانٹی پڑے اس کے اس ون سے جی میری بہت خوش ہے سارا میں کے لیسے راج کی آئی ہوئی ہے اس نے گھڑ والے چاول بنائی ہیں آپ کو اگر بھی ہم چاہے کے ساتھ بعد میں بتائیں کہ کیا کیا اس کی ماشاءاللہ یہ ہماری نرگس جی ہے جی ہماری اپنی نرگس ہے جی وہ نرگس نہیں رامول اسلام علیکم نرگس جی کیا حال چلکوئے ٹھیک تھا کہیں آپ پھوش ہیں جی آپ بتائیں جی پہلے کھل کے بتائیں جی بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا ہماری پچھلی محفل میں بھی آئی تھی اس سے پہلے بھی ہمیں ایک محفل کر چکے ہیں اس میں بھی آئی تھی یہ نا بندش پارٹی میں تو جی ارم دل پاک کی محفل میں آئی تھی آپ کی نہیں محفل میں آئی تھی آئی تھی جی ہم نے افتار پارٹی کی بھی کی پچھلے محفل آپ اس کی بھی آئیں گی انشاءاللہ منڈے والے دن ضرور آئیں گی تو یہ ہماری ہے جی بیٹے جی ینگ جیریشن بھوڑوں میں آگے کیسا ہم سوز کر رہے ہیں اچھا ہم سوز کر رہے ہو ہونا چاہیے اس طرح کی پارٹی ہیں تو آپ اپنی ایج میں کیوں نہیں کرتے جائے آپ ہی اپنے ایج میں ہم یعنی کہ ہم ایج کی اپنی کیا کرینا اس طرح کی پارٹی ہیں ابھی ابھی اسے آپ کا ماشاءاللہ 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 جا رہی ہیں اپنا عمرے پر اور ماشاءاللہ کل جا رہی ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو خیر و آفیت سے لے جائے اور اتنی پیاری لگ رہی ہیں آج تو پچھلی محفل میں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی سے شامل ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اے سیج میں جو ہم جیسے لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتی ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ جی آپ آپ بھی شامل ہوتی ہے انشاءاللہ جی آپ پیش آمنہ اصلاح مکا آمنہ جی کیا حل چل سب کے آمنہ جی آپ تو بہت ہی بیزی ہیں میں کل بہت ریلیکس ہی ہے جی آمنہ جی فرمائیے میں نے کہا میں کل بہت ریلیکس ہی کیونکہ مجھے کھانا نہیں پکانا تھا لیکن آج کیونکہ میرے خیر پر سب کیس کھائے ہیں ایسی آج میں بیزی ہی آج آمنہ ہے جی میزبان میں مان بھی ہوں میزبان مان دو طرصی دو طرصی کچھ گیس ہماری رہ گئی ہیں اور کھانا کھل گئے جی کھانا کھل گیا ہے کھانا کھون گیا ہے کھانا کھل گیا ہے ماشاءاللہ جی کچھ گیس ہمیں گیا ہے ہم کا شروع کرتے ہیں ہمارا تو ٹائم ہو گا ہے کھانے کا انشاءاللہ ہوتی ہے بی بریک کے بعد آتے میں باڈی نے ماشاءاللہ خورمہ بنایا بڑا ملے ہیں میں نے پیر روٹی کھا گیا اور میری پانجی مونہ نے کھالے چاوڑ بنائے ناچینی زیادہ جز کام بہت ملے کیا لیکن میں نے کھایا میری بچپن کی دوست ہے اور باتی اکتنا زبردست آگا ہے کبھی آپ کا جانا ہو اور سینٹر میں تو وہاں جا کے ایک دفعہ دیسٹر بناتی ہے ایک دفعہ ضرور ہے آپ کوئے بزر کرے یہ میری بچپن کی دوست ہے یعنی پتریس تیٹی سال سے دوست ہے کوئی کوئی نہ بات ہے بچیوں کے لئے پاس کر بڑھو کوئی کوئی نہ بات ہے کوئی بچپن کی دوست ہے ہماری آپ آئیے تو آپ کیوں نے مہنم سنسی سے وہ تھوڑی لیٹ ہوگئے ہیں ہاں میری بڑی پوتی اور میں کھانا بکھا رہی ہوں تو میٹنگ ہوئی ہے ایسٹمنٹ جو کریں گے نامنٹو انشاءاللہ وہ پوٹل میں کریں گے وہ زیادہ مزہ آگیا گفشہ بھی رہ گی اور مزہ بھی آگیا ایسٹمنٹ کوئی نہ کرنا بکھو اور ایفٹ کرنی پڑھتی ہے زینب کا تاروخ بکرا دی ہے زینب کہتے ہیں میری پوتی آئی ہے میں کھانا نہیں کھایا دی لیا کھانا وہ آئی ہے تو میں نے تب کھانا چروک لیا سب نے کھانا کھا لیا اور میں کھانا کھا لیا ہماری سب نے کھانا چاہیے اس کے لئے لیا انشاءاللہ آپ بھی کوئی بھی شامر ہونا چاہیے اس میں بے تکلیف ہو کے ہو سکتی ہے چاہے کسی بھی برادری سے کسی بھی برادری سے کسی بھی فیملی سے تکلیف رکھتی ہے ہماری آپ جان ہے ہمارے آپ آ سکتی ہے آپ کو کوئی ٹینش نہیں ہونے چاہیے کہ میں جاؤں گی بتا نہیں کیا کیسا لگے گا میں کیسا بالکل شائع نہیں ہونا چاہیے دل کھول کے آپ اس میں کر سکتی ہیں اپنی شرکت کے لئے کچھ لوگ لیٹ ہیں اور کچھ ابھی تک نہیں پہنچے کچھ ابھی تک بھی لیٹ ہیں ابھی تک نہیں پہنچے اندادہ کارتا کہ چار بج گئے پانچ بجنے والے ابھی تک بھی کچھ لیٹ ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے مگر تک آتا ہے کہ کچھ ہوں سارے تو بہر ہر بھی کچھ لوگ لیٹ ہیں ان کی مجبوری اپنی ہے تو نیکس منت یہی کریں گے سیدھے ہم ریسٹرنٹ میں جائیں گے کھانا وہاں کھائیں گے چاہے آکھے میرے کر میں بھی ٹھیک ہے تو ہم سوکر آپ بھی آ سکتے ہیں میرا آؤ رابطے بڑھائیں جو ویڈیو ہے نا اس میں میرا رابطہ نمبر ہے جانی کو اس میں برا فون نمبر ہے آپ میرے سے رابطہ کر کے آج رابطے بڑھائیں گے ہماری پارٹی یہ وہ ہے یعنی کہ دروت پاکی محفل اور ساتھ روزہ یہ شرط ہے ماری روزار میری تک سفتاری ہو ابھی تو آج میرے سارے گیش اپنے گھر سے کھانا منہ اکل آئے ہیں اور وہ جیفتار پاکی ہوگی دروت پاکی شفل ہوگی وہ بڑھائیں گے خوشیہ کہے کوئی بھی گیدری ہے تو کوئی کے بڑھائیں گے اگر آپ کو ڈیش پارٹی ہے کہاں اگر بڑھائیں گے اگر بڑھائیں گے چوانے میں آئے ہیں ملکہ سکیتروں میں سے یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں ملکہ سیکھ ہی ہو پا رہا ہے تو ملکہ سانہا کرتے ہیں پھر آپ کو دفتہ دیتے ہیں پھر آپ کو دفتہ دیتے ہیں آپ گروپ کی نہیں تنا لیتے ہیں گروپ کی نہیں تنا لیتے ہیں انشاءاللہ جی آپ پیش آمنہ جی کیا حل چل پکے آمنہ جی آپ تو بہت ہی بھیزی ہیں تو آؤ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آؤ رابطے بڑھائیں تو رابطے بڑھانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم اپنی خوشیہ کو کیا نہ مل کے جانے کے سیلیبریڈ کریں ہم جس عمر کے حصے میں ہیں اس عمر کے حصے میں بہت ساری بیمارییں حملہ کرتی ہیں تو ہم نے اس بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ترقیب نکالی ہے جو سب سے بیسٹ مجھے لگی میں نے تو وہ چوز کی ہے اور کوئی مشورہ دینا چاہے کوئی سپارٹی میں شامل ہونا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے میرا طریقہ کار تو آپ نے مجھے بتانا ہے